اس سے پہلے کہ میں ان بریئرز پہ بات کروں سعودی رب کی بات ہے ایک لڑکا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب دیفرنٹ جو پونڈ ویب سائٹس تھی وہ سبسکرپشنز مانگتی تھی تو آپ کو ایمیلز بیشتے تو اس میں کانٹینٹ کس آر تو وہ اپنے دوستوں کو فارور کرتا تو اس نے آٹومیٹک سکیجول پہ لگا دیا اس کو کہ اس سونے سے ہی ریسیوڈ دا ویڈیوز فرم دی ایڈ ویب سائٹ اس نے اس کو آگے اپنے سارے دوستوں کی جو ایک لمبی ایمیل کی لیسٹ تھی جن نے کہا تھا کہ ہم سب کو بھیجو اور ایمیلز کٹے کی اور لیسٹ بنائی اس کا آٹومیٹک سکیجول میں ڈال دیا کہ جب بھی مجھے یہ چیز ریسیوڈ ہو میں ان کو بھیج دے کروں دن گزرتے گئے لوگ کرتے ہیں یار تو چیت ہے اور بڑا انجوائی کریں اور یہ تو وہ اللہ معاف کریں گناہوں میں ایک پلیجر تو رکھا ہے جس کی ویسے ہر بندہ اس کے طرف جاتا ہے کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی مشایخ کو بولا کہ فلا کی ڈیتھ ہو گئی ہے جنازہ پڑھا گیا اس کو دفنا دیا گیا اور وہ دفنا دیا گیا ہفتہ ابھی گزرے نہیں تھا تو اس شخص جو لڑکا مر چکتا ہے اس کے طرف سے ایمیل آئی دوستوں کو ساری ویڈیوز وہ تو حیران ہو گیا کہ وہ تو مر گیا لیکن ویڈیوز کس نے بیجی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یار اس سے تو آٹومیٹی سکیجل پر لگائیوہ تھا کچھ لوگوں نے دیکھی کچھ لوگوں نے ان کے کامپ کیا جسم اور وہ شیخ کے پاس گیا شیخ جو ہمارا دوست مر گیا فوت ہو گیا وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ایمیل سے ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں تو شیخ نے کہا کہ کچھ سلوشن نکالو کسی ساپفر ڈویلیپر کی پاس جاؤ کسی ہیکر کی پاس جاؤ وہ لوگ ٹرائے کرتے رہے کرتے رہے کوئی ریزلٹ ان کو نہیں ملا اگلے ویگ پھر وہ اپنی قبر میں ہے وہ شخص اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایمیلز ریسیف کر رہے ہیں with filthy ویڈیوز with explicit ویڈیوز جو کہ ان کی اماز کو برباد کر رہے ہیں شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں گے ultimately جب اس کی موت کو وہ بھول گئے تو وہ بھی دیکھنا شروع ہوگا اور اپنی وہ قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ بھی نا جب زورے جالیت مجھے یاد ہے ہمارا ہم لوگ بھی نا کوئی اچھی چیز دیکھی سونگ کوئی مووی دیکھی کوئی بری چیز بھی دیکھی فورا سے دوستوں کو شیئر کی اس کے نام اس کے لنگ اس کی ویڈیوز کو یہ چیز وہ چیز کلالے دیکھ چک کر not realizing کہ شاید میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا یا میں مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہوں لیکن جو لڑکے ہیں جو میرے دوست ہیں اگر وہ دیکھ رہے تو مجھے گناہ مل رہا ہے اس کا even if I'm sleeping وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے even if I'm dead وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے and same goes for آج کل کی جتنی بری چیزیں ہیں گناہوں کی چیزیں ہیں ہم لوگ کس طرح سے ایسی لیل کو شیئر کرتے ہیں on facebook instagram twitter پہ not realizing the fact کہ زندگی میں بھی ہمارا جو ایک گناہوں کا جو بک ہے اس پہ لکھے جا رہے ہیں فرشتے لکھتے جا رہے ہیں and thanks to social media اسی وجہ سے تو ہر وقت پہ فرشتے لکھ رہے ہیں نیکییں بھی ایسی بات ہیں کوئی شخص ایک حدیث شیئر کرتا ہے اپنے فیس بک پہ اس کے پانسو دوست ہیں اللہ پچاس لوگوں کا عمل اس کے کاؤنٹ میں آ رہا ہے صحیح جس دور سے گزر رہے ہیں نا یہ بڑا عجیب دور ہے I pray کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی گناہ سے بچا لیں اور ہمیں وہ وہ عمال کرنے کی تحفیق دیں جو کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ حصیب فرمائیں قیمت کے دن اور جلد الفردوس اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دیں جو ہم سے غلطیاں کوتائیاں پاسٹ میں ہو گئیں ان سب کو بخش دیں اور آئندہ ہر قسم کی گناہ سے بچا لیں